ہمارے باس ٹائم بہت کم ہے ابھی اس اس ریکارڈنگ کے بعد ہم نے دو لوگوں کو آن لائن اے فونس کی تیاری کروانی ہے تو وہ بھی ویڈیو آپ کو جلد ملے گا انشاء رہا اے فونس کے انداز جن لوگوں کا جی ڈی پائلٹ ہے انجیننگ برانچ ہے یا لوجسٹری برانچ میں جو وائز ہیں یا ڈیفرنٹ برانچیز میں آ رہا ہے وہ جن کا انیشیٹ اس پاس ہو رہا ہے ان کا نیکس جی جو انس ہے نا میڈیکل انٹرویو ہو رہا ہے لیکن کچھ گرز ایسی ہیں جن کا میڈیکل انٹرویو تین چار سبتمبر کے بعد ہو رہا ہے جیسے کہ پنڈی کی گرلز کو اگر بات کی جائے یا کراچی کی رڑکیاں کے بارے میں اگر رسکس کروں تو ان کے دس دن کا گیپ آ رہا ہے لیکن کسی کا ایک دن کا گیپ بھی نہیں آ رہا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے انیشیل ٹیسٹ کے پر کے انیشیل ٹیسٹ میں اگر پاسنگ ریشو زیادی ہے تو پھر گیپ آئے گا اگر پاسنگ ریشو کم میں تو گیپ نہیں آگا جس طرح آپ کی طرف پاسنگ ریشو بہتا دی کم ہے مینر ہے کتنے عورت میں پچھیں پاس ہوئی تھی ایک دکھا ہے نا اب آپ ہی ہوں گی انشاءاللہ آگے بھی پاس ہوگی اس کا ہی پاس جب میں نے ٹیسٹ دیا تو ایک لڑکی گئی تھی اس کے بعد میں گئی تھی تو اب آپ کا میڈیکل ہوتا ہے انٹرویو ہوتا ہے میڈیکل کے بارے میں میں زیادی ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا رائے میں سارا فوکس انٹرو بڑھانا چاہتا ہوں انٹرو کے لئے میں آپ کو فائیو ٹیپس دے رہا ہوں یہ ٹیسٹ پہ اگر عمل کر دیا گڑیا سمجھا رہی یہ عمل کرنا ہے ان پر فائی ٹیسٹ پہ تو آپ کا انیشیل انٹرو ہنڈر پرشنٹ پاس ہے اب چاہے ریجسٹر بھی لکھنا چاہتے ہو ریجسٹر لے لو چیزیں لکھ لیں ان پر عمل کر لیں ان پر عمل کریں گا تو ہو جائے گا کلیر آرڈیو ریکارڈ کریں کیونکہ یہ ویڈیو کافی لیٹ اپلوڈ ہونے والی اب اتنے جو دی اپلوڈ نہیں ہونے والی آرڈیو کریں ریکارڈ ٹیک ہے آپ میں کافی لوگ کمنٹس جیک کر رہے ہوتا ہیں کہ سارے ایک ہی شرٹ پہن کے آپ آجاتے ہیں ٹیک ہے میں کمنٹس کبھی کبار پڑھتا ہوں میرے اسسسٹن پڑھتے ہیں تم یہ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا میں پاس ایک گن نہیں چونی چار پانچ شرٹیں ہیں اور تین چار پینٹیں تو وہ ہی ہیں آپ کو شرٹ چاہیے یا میری باتیں چاہیے یہ فیصل کر دو میں نے پاکسانی قوم کے بارے میں ایک چیز بزر کیا ہے کہ یہ تھوڑی نا سڑکی بھی ہے کوم میں نے دیکھا پاکسانی قوم تھوڑی سڑکی بھی ہے تھوڑا دماغ ہی نہیں کہنا صحیح نہیں ہے تو تو اس میں جو اچھے لوگ ہیں صرف ان کی طرف آپ نظر احسانی کیا کریں اور جو برے لوگ ہیں ان کی طرف سوچا بھی نہ کریں اگر ان کی طرف آپ سوچیں گے تو آپ اچھا کام کرنا چھوڑ دیں گے اس طرح آپ چل بھی نہیں پائیں گے اب آتے ہیں فائی پوائنٹ کی طرف پہلا پوائنٹ جسے کرنے میں آپ کو کم سے کم پانچ گھنٹے لگیں گے لاؤ دو رکھ لوں یہاں پہ پانچ گھنٹے لگیں گے آپ کو ٹھیک ہے تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یوٹیوپر سرچ کرنے انٹرویو سروکار بھی جتنی ویڈیوز ملیں گے ان میں سے وہ تمام ویڈیوز لکھا لیں ہیں جو کہ ون پرسن ٹو ون پرسن ریکارڈنگ ہوئی ہے یعنی ایک کچھ ایسی ویڈیوز ہوں گی جس میں ایک لڑکا یا لڑکی بیٹھی ہے جس کی بیکسٹ شو ہو رہی ہے وہ ساری ویڈیوز ہیں جو رکمنڈیڈ ہیں جو ساری ویڈیوز ہیں اس میں ایک ویڈیو ہے جوات اس لڑکے نے اپنا نام بول دیا تھا گلتی سے جوات پلیس میں آفیسر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میرے خواہدے اس نے گلتی سے نام بول دیا تھا میں اس میں کٹ بھی نہیں کر سکتا اس کا نام تو اس کی ویڈیو انٹرویو میں نے جو پیشنز کرائی ہے جتنی انٹو کی پرپیشنز ہیں جو سنگل پرسن کے ساتھ ہیں ایک ہے گروپ کے ساتھ سب بچے بیٹھے میں ہال میں میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ون ٹو ون میں وہ ساری چیزیں ہیں جن کی بیک سیڈ ہے ابھی میں نے ویڈیو جو پہلے بنائی ہے وہ آپ کی بیک سیڈ نہیں لکھا ہے جب آپ کا انیشن انٹو پاس ہو جائے گا پھر میں بیک سیڈ لکھا ہوں گا اور اب تک میں نے جتنوں کے ساتھ بیک سیڈ ویڈیو بنائی ہے اللہ کے ساتھ سارے ریکمینڈ ہو جاتے ہیں ہنڈا پھر سکتے ہیں ریکمینڈ دیتے ہیں تو یہ ریکارڈ ہے میرا سمجھ لیں بہت بڑا تو ان ویڈیوز کو سننے ہیں ان میں سارے کوئیسنز نکال لیں اس میں کوئیسنز پلیس کے مطلق بھی ہوں گے پلیس والی ویڈیوز بھی ہوں گی ٹیو پلیس کی بھی ہوں گی اور ایر فورس نیوی کی ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ کی ہوں گی ویڈیوز بھی ہوں گی اس سارے کوئیسنز آپ نے ریجسٹر بھی لکھ رہے ہیں لکھنے کے بعد ان سارے کوئیسنز کی آپ نے گھر میں پیکٹس کرنی ہے لیکن ان میں سے ایک بھی سوال آپ کا انٹرو میں نہیں آئے گا اب دیکھو یا تو میرے پر عمل کرو میری بات پر ورنہ آپ چھوڑ دو میں جب آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں تیچر جو کروا رہا ہوتا ہے اس کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جو ریالٹی میں آپ کو کامیاب کرنا چاہ رہا ہے تیسٹ پاس ہونے کو سمجھ جائے گی کہ وہ کیا کروانا چاہتا ہے وہ صرف آپ کا کامیاب کرتے لیون آپ کی پچھ اور آپ کی آئیس کونٹیکٹ اسے ہی کرنا چاہ رہا تھا بس کوئیسنز وہ ریپیٹ نہیں ہوتے لڑکا ریکمینڈ ہوا اسے پورے انٹرو میں انہوں نے صرف ایک سوال پوچھا آپ کے فادر کیا کرتے ہیں آپ کی امی کیا کرتے ہیں بہن بھی کیا کرتے ہیں کون سے گھون سے ہو کون سے زمان بولتے ہو کھانا میں کھاتے ہو کپڑے کون سے پسند ہے بہت جال ہے کیا فیسیس کا سوال پوچھا کیا بہت شریف اور ریکمنڈی دے ہو سمجھے اور بہت زیادہ بچے ایسے ہیں جنہیں فیسیس کی اتنے مجھکیں مجھکے سوال پوچھیں گے کہ آپ پرشان ہو جائے آر کی ویلی کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے لارڈ جی کی ویلی کیا ہوتی ہے سمال جی کی ویلی کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے ہاں یہ بتا رہا ہوں نا کہ وہ اس طرح کے اس بچے سے وہ مشکل سوار پوچھیں گے جو انہیں مشکل سوار پوچھنے کا موقع دے گا مطلب یہ کہ آپ بیٹھتے ہو اور گروہ آپ کے اندر نچڑا وائے اور آپ کے اندر یہ بیٹھا وائے کہ میں نے ریکمنٹ ہی ہونا اور اگلا شخص بیٹھا وائے کچھ بھی نہیں حقیر ہے تو وہ شخص آپ کو دیگریٹ کرنے کی کوشش کرے گا جس کے وجہ آپ کو ہیٹ کرائے گا تو پہلا پوائنٹ آپ نے میری ساری ویڈیو سن کے کوئیسن لکھنے ہیں ان کوئیسن کے آپ نے پیکٹس کرنے ہیں پیکٹس میں آپ کی پیچھ سیم ہونے چاہیے پیچھ کیوں ہونے چاہیے سیم جساں یہ آپ ریکارڈنگ سن رہے ہیں چاہے میرا گلہ خراب ہے سٹارٹنگ سے لے کے اینڈ تک میری پیچھ سیم ہے میری آواز اوپر نیچے نہیں جا رہی پوائنٹ نیبر 2 جب آپ روم کرنے داخل ہوتا آپ اسے بولیں گے سر کینے کم اور وہ نہیں سنتا آپ کی بات اپنے روم کلوز کر کے بھائر آ جانا ہے 10 سیکنڈ کے بعد دوارہ روم ڈور اوپن کرنا ہے سر کیا میں اندر آ جاؤں سنتنس چینج کرنا ہے سنتنس کیا کرنا ہے چینج فورس نمبر وہ آپ کو پہلی بار ہی کہتا ہے انڈرکشن دیں اور وہ کہتا ہے کہ اگر انڈرکشن دیں تو اگر انڈرکشن آپ نے پہلے والا نہیں دینا آپ انڈرکشن سارے کے سارا چینج کرنا ہے کیا اگر انگلیش میں دے رہے ہیں تو اردو میں دے دینا پیٹرن چینج کر دینا سمجھ آئی یہ چینج کرنا لازمی ہے آج جب روم کرنا جائیں گے تو آپ نے چیئر کے بعد جا کے کھڑے ہو جانا ہے بیٹھنا نہیں ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے وہ آپ کو بیٹھنے کا بھی نہیں کہے گا پھیک دوں وہ آپ کو کہے گا پلیز ہی بیٹھ جانا اگر وہ چیئر ٹیبل کے اندر کے بھی ہے تو دونوں ہاتھوں سے چیئر اٹھانے ہیں اور پیچھے رکھنے ہیں اس کے لئے تھوڑا سی طاقت ہونے چیئے تو کھانا کھا کے جائے گا ٹھیک ہے چیئر کو گسیٹنا نہیں ہے اٹھا کے آپ نے رکھنا ہے دن آپ نے بیٹھنا ہے جب واپس جانا ہے دوبارہ اٹھا کے رکھنا ہے اس ٹیبل کے اندر اور دن آپ نے واپس جانا ہے اچھے ذیب میں رکھئے گا آپ نے رائٹ طرف سے بیٹھنا ہے اور واپس لیفٹ طرف سے آنا ہے یہ باتیں تمہارے سے نکلیں نا پہلے بتا رہا میں آپ کو رائٹ سے بیٹھنا ہے سوری آپ آرہے ہیں تو لیفٹ سے بیٹھیں گے آپ آرہے ہیں اس طرح تو آپ لیفٹ سے بیٹھیں گے لیفٹ سے بیٹھیں گے لیفٹ سے بیٹھیں گے اور رائٹ سے اٹھیں گے سمجھا رہی ہے لیفٹ سے آپ بیٹھیں گے اور رائٹ سے آپ اٹھ کے جائیں گے ٹھیک ہے جب اٹھ کے آپ جائیں گے کبھی مڑ کے نہیں دیکھنا کیا کر رہا ہے آپ مڑ کے چلے گی ہو دور کلوز کو اوپن کرو چلے جانا موڑ کے پچھے نہیں دیکھنا یہ نیچر کے بڑا ساتھ خلاف ہوتا ہے اگلا پوائنٹ جب آپ بیٹھیں تو آپ کی کپڑوں پر سروٹے نہ آئی ہوں جس طرح میرے سروٹے آئی ہیں اس طرح آپ کی کپڑوں پر نہیں ہیں یہ تو ڈیلے کپڑے پہنے ہیں نا آپ نے کپڑے اس طرح پہنے کے پریس صحیح ہوا چاہیے پریس آپ کی کپڑے بے کچھ صحیح ہونے چاہیے شوز اگر بھائیز نے پہنے میں بھائیز کو ساتھ بہتا ہوں وہ پولیش ہونے چاہیے پولیش وہ لندے بزار والی پولیش نہیں ہے آپ نے لیکوڈ پولیش رہی نہیں ہے جس میں چمک ہوتی ہے ٹھیک ہے میں نے کبھی شوز بھی نہیں پہنتا میں تو سردی میں پہنتا ہوں اور وہ پولیش بھی نہیں کرتا ٹھیک ہے ٹائم بھی نہیں ہوتا پولیش کرنے کیا کیا تو وہ آپ لوگوں نے کرک کر کے جانا ہے گھڑی آپ لوگوں نے پہنے کے جانا ہے ابھی میڈم بیٹھ ہونے بتایا ہے کہ گھڑی سب سے اتار رہے تھے اگر وہ گھڑی آپ کے اتانے کی کوشش کریں تو آپ نے کہہ دینا ہے یہ رولکس گھڑی ہے صاحب تمہارے باپ کی پیسے ہوگی نہیں ہے ایسا نہیں بولنا ٹھیک ہے اسے ایسے نہیں بولا مزاق کرنا اسے آپ نے کہا ہے میرا آج میڈیکل انٹرو ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے تو اس لئے میں نے گھڑی پہنکا ہے میرا انیشل ٹیسٹ لیں گے اس لئے وہ آپ کو پھر جانے دیں گے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں سب کا انیشل ہو رہا تو اس لئے وہ گھڑی اتانے کے کہتے ہیں ٹھیک ہے اور کتاب ہی کیڑا نہ بن جاؤں تو آئی ہیٹ دوس پیپلز جو کتاب ہی کیڑا بن جاتے ہیں اور ہر بک کتاب ہوں کے لابانا کچھ نظر ہی نہیں آتا اگلا پوائنٹ ایسا ڈریسنگ ڈریسنگ کے لئے آپ جب بھی کسی کو کہیں گے کہ میرا یہ پتہ ہیں کون سا ڈریس پہنا چاہیے تو آپ کو اچھا ڈریس بتا دے گا لیکن وہ ایک چیز کبھی نہیں نوٹس کرے گا جو اس طرح میں آپ کو بتانے والا ہوں جو میں نے پہلے کسی وڈیو میں نہیں بتائی یور فیس کلر یہ ڈریس پہنٹ کرتا ہے آپ کا رنگ زیادہ وائٹ ہے تو کوئی اور ڈریس تھوڑا لائٹ ہے تو کوئی اور ڈریس آپ کا گدمی کلر ہے کوئی اور بلیکش ہے تو کوئی اور اس طرح آپ نے سمجھنا ہے یہ نہ ہو کہ کسی کا بلیک کلر ہے بہت زیادہ وہ یالو ڈریس پہنکے چلا جائے تو بہت بڑا لگا ہے ایسا ایک کڑی چامل آگیا ہے ٹھیک ہے تو ایسا نہیں لگنا چاہیے تو دھیان سے سو سمجھ کے پہننا ہے آپ نے ڈریس اب ڈریسنگ کے بارے میں چوز کرنے کے لیے آپ کی کرمیں آپ کی مام ہیں ان سے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں یا کسی اور سے میرے سے تو آپ کو ڈسکس کرنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ اتنی لڑکیاں اور لڑکیاں میرے موبائل میں ایون کہ ابھی ایک لڑکی کا مجھے میسیج ہے کہ کون سے ڈیس پہنا اس کا بھی انٹرو ہوئے تو میں نے کہا سینڈ می پکچر ماشاللہ اس نے پوری گرلی سینڈ کر دی ہے ایسے بیٹا ہے ایسے بیٹا ہے ایسے بیٹا ہے اور حدتہ ایران کی ہے کہ کبھی ایک میں شرٹ پہنی ہے ایک میں شرٹ نہیں پہنی ہے میں نے اسے پچھا بھائی شرٹ اتار کے پکچر سینڈ کرنے کا کیا مقصد ہے میں تمہیں ڈریسنگ بتانے ہی تمہاری باڈی دیکھنی ہے میں نے ٹھیک ہے اور گرلز کے ابھی میکسیم ایٹی پرسنٹ گرلز فیلٹر والی پسیر ہم یہ سینڈ کرتے ہیں فیلٹر والی اور میں نے بتا آپ ترس جگہیں فیلٹر میں تو سارے خوبصورت ہوتے ہیں بیٹا میں یہ کیا کیسے بتاؤں میں تمہیں کیا پین کی جانا تمہیں اور آپ یہ باز نہیں رکھے گا تو جب بھی میو آپ پکچر سینڈ کریں تو میو سینڈ کریں سروکار کلوبا کسی اور کو سینڈ نہ کریں اس پر آپ نے احتیاط کرنی ہے پہلے ویریفائی کرلیں کہ کیا آپ کی ملاقات بات سروکار سی ہو رہی ہے تو پھر تو آپ سینڈ کریں ادھر ویز نہ کریں کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے فیس بک کی میری ویڈیوز کے نیچے کچھ لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ آن لائن آننگ کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں یہ کرنے کے لیے اس پر رابطہ کریں جوب کے لیے سیکھی جا رہے ہیں یہ کیوں انہیں پتا ہے کہ اس کے فالورز آ دیں ٹھیک ہے پبلیسیٹی ہے لیول ہے تو اس کی نیچے کمنٹس کرو پبلک سمجھے کہ یہ سروکار بھی کمنٹس کرو رہے ہیں تو یہ میرے سے رابطہ کریں گے تو ایک ویڈیوز دیں ٹھیک ہے میرا ایک ہی نمبر ہے آفیشری وہ نمبر میں بتاتا نہیں ہوں اور ڈھوڑنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ میں ڈریسنگ تو بہت مشکلت آپ نے چوز کرنی ہے ڈریسنگ کے لیے میں ایک ٹپ دے دیتا ہوں آپ کو وہ یہ کہ اگر آپ کا کت چھوٹا ہے تو آپ جینز اور شرٹ کو بہتر سمجھے اور اگر آپ کا کت بڑا ہے تو آپ فروک لانگ فروک جو ہوتی ہے جینز یا اس طرح کی چیزوں کا آپ پریفر کریں اگر آپ ٹھوڑ سے ہیلڈی ہیں تو آپ لائٹ کلر پہنے نہ کہ ڈارک کلر پہنے لیکن اگر آپ ٹھوڑ سمارٹ ہیں تو آپ ڈارک کلر پہنے لائٹ کلر نہ پہنے اگر آپ کے بالکلیز ہیں لڑکوں کے بالکلیز ہیں تو آپ اسے اوپن کر سکتے ہیں وہ آپ کو خود دیکھنا بڑے گا کیا ہے اور لڑکوں کے لئے موسٹ اپورٹن بلیک کوٹ بلیک پینٹ وائٹ شرٹ کبھی نہ پہنے کے جانا ہے ایسا لگتا ہے ویٹر آ رہے ہیں ویٹر ویٹر پر کیک میں جاتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتی ہیں ان دو کے علاوہ بھی تو کلرز ہیں اور ریڈ ٹائی لگا لیتے ہیں ریڈ ٹائی ماشاءاللہ ریڈ ٹائی کم لگا لیتے ہیں یہ موٹیویشن سپیکرز نے ریڈ ٹائی لگا ہوتا تھے وہ یہ انہی پہ بھی دیکھیں ایران کی ہوتی ہے اور یہ جو میں نے بھی ڈیس پہنا ہے یہ اسلامباد کے مہنچنے سینٹر میں میں جو نا اوارڈ ملنا تھا گو میڈو پاکستان کی طرف سے تو وہاں جتنوں کے اوارڈ ملنا تھا ٹاپ ٹین کو وہ سب پہن شرٹ کوٹ ٹائی پہن گئے گئے اور میں نے یہی ہاف سریف شرٹ پہنی تھی اگر آپ کو ویڈیو اسلامباد کی دیکھیں تو وہاں پارک میں میں نے یہی ویڈیو پہن گئے یہ ہی شرٹ پہن گئی تھی یہ ہی شرٹ پہن کے گئوں میں اور میں یہ اوارڈ بھی ملا ہے انہوں نے یہ منا بھی نہیں کیا میں نے تمہیں اوارڈ نہیں دینا یہ ہی شرٹ اچھے لگی میں یہ ہی پہن کے چلے گئے میں نے کہا گیا گسے پیٹے سوارے ہی پہن شرٹ کوٹ ٹائی سیدھے یہ بہت برا لگتا ہے آپ دیکھو میرے بات سنو اپنے آپ میں اپنی personality کو اپنے مطابق لے کے چلو جو آپ کو صحیح لگ رہا ہے وہ پہنو آپ کو ٹائی اچھی نہیں لگتی ٹائی مت پہنو بھائی آپ کو جو کلر سوٹ کرتا ہے وہ آپ جو شادی میں کلر پہن کے جاتے ہو شادی میں آپ بلیک پہنٹ بلیک کوٹ وائٹ شرٹ تھوڑی پہن کے جاتے ہو شادی میں تو ڈیفرنٹ کلرز پہنتی ہو تو شادیوں والے کلرز آپ چوز کر لو تو وائس کے لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اچھے آپ کر لو اس کے چلے جو اب دو لازٹ پوائنٹ جس کی وجہ سے آپ لوگ انہیں پاس ہونا ہے اگر وہ انگلیش میں سوال کرے تو انگلیش میں جواب دینا ہے اور اردو میں جواب نہیں دینا یہ مستیک کبھی نہ کرنا لازٹ پوائنٹ جس سے آپ لوگ ریکمنٹ ہو جاؤ گے انٹروں میں سوری کا بڑھنی بولنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کانوں کو اور دماغ کو روشن رکھے جانا ہے وہ بولے گا وائٹ جا اپنا نام بتاؤ اب آپ کو سنائی نہیں دیا اس نے کہا کیا اس نے کہا اپنا نام بتاؤ جانبودھ کے وہ موہ میں بول رہا ہے جانبودھ کے یہ موہ نیچے کر کے بول رہا ہے جان بودھ کے وہ تمہارے لوگانی سا میں کھل کے بول رہے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اب ایک لاسٹ ٹرک دبتا رہا ہوں یہ ٹرق اپلائے کر لینا اگر آپ کو سوال سمجھ میں نہیں آتا سوال سمجھ میں نہیں آتا تو آپ ٹیو پر شوز دیکھتے ہوگے میں نے لاسٹنگ بتایا تھا کہ انکر سوال کرتا ہے کہ پاکستان کیوں نہیں ترقی کرتا تو جو پولیٹیشن بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ انواز شیف ابھی پاکستان آجیں گے اور ملک بہت ترقی کرے گا ٹھیک ہے تو وہ آگے سے سوال کرتے ہیں کہ امران خان کو آپ نے جیل میں کیوں ڈالا تو آگے سے جواب دیتے ہیں ابھی ہم نے موٹروے کی سڑک بنائی ہے ہمیں پورے یقین ہے کہ ہم اس کی تعمیر مکمل کر دیں گے سوال ہو رہا ہے امران خان کا مطلق اور وہ باتیں کر رہا ہے موٹروے کے مطلق تو اس کے کوئی سر پہن نہیں بنتا اگر آپ کو سوال کو جب آپ سمجھ نہ آئے تو آپ نے جواب خود ہی دینا چھوئے ہیں سر بکوز اے فوز ایک اچھا پریٹ فرم ہے میں اسے جوائن کرنا جاتا ہوں ارے بیٹا یہ سوال نہیں کیا میں نے تو یہ سوال کیا ہے اٹومیٹی کو آپ کو سوال کھل کے بتا دے گا وہ خود آپ کو سوال بتا دے گا اگر وہ میرے کے اس طرح کی کوئیسن پوچھتا ہے 2 پلس 3 ہے یہ سنیے نے ویڈیو میری اس میں بتایا ہے خود آنسل دینا آپ نے ٹھیک ہے تو آپ ذرا ٹینشن نہ لو انیشن انٹو آپ کا پاس ہوگا جیسے ہی پاس ہوگا فارم وہیں پہ آپ کو مل جائے گا تو فارم دو دن میں فیل کر کے آپ کو اسی بھی جمع کرانے اس پر اسی بھی کی تیاری دیڑھ میں تیاری کریں گے انشال اللہ ترہ بیتر کرے گا اور کوئی سوال ہو زیر میں تب پوچھیں انٹو اکم طریق ہاں کھانا مگرہ کھا کے جائے گا میری پناہ حلو خوشک نہ ہو پانی مگرہ رکھے بیگ میں لے کے چلے جانا ساتھ ہی بیگ نہیں جانا جاتا ہے ہاتھ میں لے جانا چیزیں پھر پلکہ نہ لگے پیسے رہ جانا اندر کنٹین نہ اندر سے لے جانا پچھاتے ہوں کہ اندر سے پرچیز کریں بیسکٹو جگہ رہے ہیں تو دونٹ پری بی ریلیکس بی ریلیکس ایک لڑکی ریکمیٹ ہوئی ہے پاکسین ایپوس میں ریمشاہ نام ہے اس کا اس کا میں نے انٹرو ابھی تک اپلوڈ نہیں کیا اپلوڈ کیا تھا میں نے یہ نہیں نہیں اپلوڈ کیا بتایا تھا میں نے بس اس کا میں اپلوڈ کر دوں گا اس لڑکی کو میں نے اتنا کونفلنس دیا تھا کہ وہ روم کے اندر گئی ہے وہ روم کے اندر جا کے اسے پیاس لگی اسے ان کے سر کہنے ہی دنک پوٹر وہ اٹھ کے گئی ہے تیبا سے جگ سے پانی ڈالا ہے گلاس کے اندر پکڑا ہے گلاس بیٹھی ہے پانی پھی ہے تین کونٹ واپے جا کے رکھا ہے یہ سٹیمنہ چاہیے ہم یہ تمہارے اندر سمجھے ہی اپنا گھر سمجھنا ہوسے ٹھیک ہے اپنا گھر سمجھنا وہ شخص تمہیں کھا نہیں سکتا وہ شخص تمہیں کچھ یہ ہر بینی جو دل ہے نا یہ بہت تیز چیز ہے یہ آپ کو ڈراتا رہتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو دل کو ایک ہی بات سمجھاؤ کہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں ہے دیکھتے ہیں چین سے وکاوید سیدو بھی جا کے سرچ کریں وکاوید دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ